موسیقی موتا ایسے تماک تشریفوں بولائیں گے لو بزم سجادی ہے لو بزم سجادی ہے سرکار چلے آؤ لو بزم سجادی ہے آقا لو بزم سجادی ہے سرکار چلے آؤ مہتار دو آلم ہو مہتار چلے آؤ اور اس قطعے کے بعد ایک اور قطع سمات فرمائیں آخر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے توجہ چاہوں گا سارے جہاں مہتار کے جھوٹوں کو اس پر ہے اتفاق حق کوئی محمد کے کھڑانے سے ملی ہے جس کے لئے رسول کا سجدہ طویل ہو جس کے لئے رسول کا سجدہ طویل ہو وہ اور نہیں کوئی حسین ابن علی ہے جس کے لئے رسول کا سجدہ طویل ہو وہ اور نہیں کوئی حسین ابن علی ہے اور یہ دو شہر فرمائشی پیش کر کے رخصت ہو جا رہا ہوں کہ ملے جو ہم کو وراست میں شان باقی ہے وہی عروج وہی آن بان باقی ہے وہی عروج وہی آن بان باقی ہے وہی یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے وہی حسین ہے جن کا نشان باقی ہے اور جمالِ یار کے عرفانوں آگہی کے لئے ہمارے عشق کا ایک امتحان باقی ہے اور یہ شیر نور نور تک لے جائے کہ اگر ہو پھر کوئی کربو بلا تو مٹ ڈرنا حضور شیعر علیہ السلام جنور علی چہر کو دیکھتے ہوئے شیعر سمات فرمائے کہ اگر ہو پھر کوئی کربو بلا تو مٹ ڈرنا میرے نبی کا ابھی خاندان باقی ہے میرے نبی کا ابھی خاندان باقی ہے مرے نبی کا ابھی خاندان باقی ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شیعقائی و مولائی سیدی و سندی حضور شیخ علیہ السلام و المسلمین و امام استحزت پر جل گoki ہوGr Kennedy اور آخر خدا آپ سماتھی پرمانے والے ہیں حضور شیخ علیہ السلامί و المسلمین کہ قطعہ صرف healthier مصرہ اب کے سامنے میں پیش کرنگا حضرت درمیانے ٹکریہ حضرت محبی فرطانیا زفر فراشن صاحب اللہ یہ بھی تشریف فرما ہوئے میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ اور حضرات کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہی تشریف لائے اور اپنا با خود لیا شاک الاسلام سیرادہ تکنے والے یہاں بجل وگر میں حاضر میں وجود ہیں شاک الاسلام متذلو العالی میں کبھی فرمایا تھا کبھی یہ بھی زمانے کا مقدر ہوں کی جمزے تھا کبھی مقام ناز ہے فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام کبھی یہ بھی زمانے کا مقدر بن کے چمکے گا مگر ایک بات خیال رکھئے گا کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مقام ناز سے فیض حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ شائرانہ انداز میں بھی اس طرح کی کوئی بات کہے تو ان کو فقط شائرانہ پرواز تخیل نہ سمجھنا بلکہ وہ ایک حقیقت ہوتی ہے جس کی مقاد کو شائع ہوا تک آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے قسم پر وردگارِ عالم کی یہ ایک صرف میری بات نہیں ہے کہ میں تم تک پہنچانا چاہ رہا ہوں بلکہ آج اہلِ سنت کا چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک ہر کوئی اس بات کلکار کرے گا کہ آج عالم اسلام کے اہلِ سنت کا مقدر بن کے شخص اسلام چمک رہے گا بات بھی اوپر صحیح فرمائی ہے کبھی یہ بھی زمانی کا مقدر اس میں نیاز اور مقام ناغ دونوں ہیں کبھی یہ بھی زمانی کا مقدر بن کے شمک گا اگر جی آج افتر بے قسم ناچار کے ساتھی میری بزرگوں اور دوست حضور شیخ علیہ السلام اگر المسلمین جلوگر ہیں بغیر کسی تاخیر کے انتہائی معدی بانا انداز میں حضور کی باردہ میں عرض ہے کہ حضور جلوگر ہو کر کے ہم سب کی جنوں کو روشن مطابنات فرمائیں تشریف لاتے ہیں حضور شیخ علیہ السلام نارو کی گونج میں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے رسالہ نور شیخ علیہ السلام درس سیرت مصطفى علماء اہل سنت خوضات اشرفیہ خوضات کی چوجہ مقدسہ خوضات کرام خوضات کرام الحمدللہ حمدللہ نارے رسالہ صلاة والسلام علی من كان نبیجم وآد وضیل مهر قطیم وعنی آلی واصحابه المعین رحمتک جاركم رحمین عون باللہ من الشیطان الجیم اصحاب اللہ عنی خلیم انا دین انا اللہ علی اسلام موسیقی 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 ایک بار اور حدیث صلاح پیش کرمانے کے ساتھ اکیسے آج کیا پروغرام پروغرام کی حساب سے جب حتم ہونا چاہیے موسیقی مجھے بڑھا دیا اس سے پہلے آپ کافی اچھی چیت اپنے سمان سرما چکے ہم میرے پاس کہنے کے لئے کوئی چیز رہ نہیں گئی اسی لئے میں جو اٹھ رہا تھا مفتی صاحب نے ایک آیت سنا دی تو میں نے سوچا کسی نے ضرور اس پر قلال کیا ہے تو اسی کو تلاوش کر دو صرف کرجمے سے کام چل جائے اس پر جو کرنے کے باتیں وہ تو کبھی جائے یہ دین کا حضرت دین یہ عجیب چیز ہے بعض الفاظ ایسے ہیں جو اگمیں جو متعزات مانا رہے ہیں اسی میں سے ایک لفظ دین بھی ہے دین کے معنی فرما پرداری بھی ہے اور نا فرمانے بھی ہے اتعاد بھی ہے معاشیت بھی ہے دینداری بھی ہے بے دینی بھی ایسا ہوتا ہے جو کوئی دین نہیں رکھتے اپنے خیال کے مطابق وہ بھی دین رکھتے ہیں ان کا دین ان کی بے دینی ہوتا ہے اسی لئے اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کے پاس دین نہیں سب کے پاس دین چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ باتی ہو یہودیوں کے پاس دین عیسائیوں کے پاس دین لَكُمْ تِينَكُمْ وَلِيَ دِینَ بتائینا کہ میرے پاس بھی دین تمہارے پاس بھی دین تو دین کا کوئی منقب نہیں بات یہاں سے چلتی ہے کہ ان دینوں میں پسندیدہ دین ہوئی دین تو سبی ہے خدا کس دین سے راضی ہے پاس پوچھے تو انسان ہوتا ہے جس دین سے خدا راضی ہے اس کا نام ہے اسلام ہمیں توالا سے کلکل جانا نہیں چکتا اس لئے کو بک بھی نہیں اسلام اب مشکل یہ ہے کہ اسلام ہے کیا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے پاس ہے یا کسی او کے پاس نہیں ہے اسلام صرف نہ یہودیوں کے پاس اسلام نہ عیسائیوں کے پاس کسی کے پاس اسلام کسی پاس ہے صرف مسلمانوں کے پاس ہے تو جو مسلمان کے پاس ہے وہی اسلام ہے اس سے ہٹتے اسلام نہیں تو مسلمانوں کے وجود سے علب ہوگی اسلام نہیں ہے مسلمانوں کے وجود میں اسلام ہے جہاں مسلمان وہاں اسلام جہاں اسلام وہاں مسلمان تو اب اسلام کو سمجھنا ہے کہ اسلام ہے کیا چیز تو اس مقصود چیز کو تلاش کرو جو صرف مسلمانوں کے پاس ہو اسلام بھئی ہے جو سارے مسلمانوں کے پاس ہے میں اس لئے اہمیت دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اقایت دین کا لفظ کر ایک نظام زندگی ذاپتہ حیات اس میں اقایت بھی ہوتے ہیں معاملات بھی ہوتے ہیں اخلاقیات بھی ہوتے ہیں سب کو شامل جس کا جہشہ دین اس کے ویسے اقایت ویسے اخلاقیات تو یہ سارے چیزوں کو دین نے گھر لکھا سب کے پاس کچھ نہ کچھ رہا قائد بھی ہے نظریہ کی ہے یہ بھی وہ بھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا نظریہ ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں اور جو مسلمانوں کے پاس ہے بس وہی اسلام ہے اس سے حق تک کوئی اسلام نہیں عقیدوں میں آپ عقید توحید بھولے کے چلے عقید توحید یہ مسلمانوں کی مقصود چیز نہیں ہے بہت سارے آریان مغاہید سکھ یہ بھی توحید کے ماننے والے غیر مسلموں کے پاس بھی توحید ہے تو اگر توحید کوئی مقصود سے اس توحید کا نام اسلام ہوتا تو جہاں توحید وہاں اسلام جہاں توحید وہاں اسلام مگر کبھی سی سواب مان چکے تو معلوم ہوا کہ عقید توحید کا نام اسلام نہیں ہے یہ تو غیروں کے پاس بھی ہے یہ تو کسی حال میں ہو ٹوپی فوتے حال میں ہو اچھے مرے حال میں ہو مگر یہ عقیدہ دوسروں کے پاس بھی ہے وہ مدعی ہے اس پاس ہے کہ ہم عقید توحید والے ہیں اگر عقید توحید کا نام اپنے اسلام رکھا تو وہ بھی کہیں گے ہم بھی اسلام رکھا اس بحث پہ کون پڑھتا ہے یہ توحید کیسے ہے اس بحث پہ کون پڑھے گا تو عقید توحید ہر جتا تو معلوم ہے عقید توحید کا نام اسلام نہیں ہے آخرت کا عقیدہ حساب کتاب کا عقیدہ یہ بھی دوسروں میں یہ اور بات ہے کہ اب ان کا خیال ناکس صحیح مگر وہ مانتے ہیں کہ جزا بدلہ ہوگا ارے کوئی جنگ جہنگن کی بات کرتا ہے اور کوئی یہ بدلہ کرتا کہ جیسے عمل کرو گے وہ ایسے ہی جرم ہو گئے گا مگر بدلے کا تصور ہے جیسے عمل کرو گے جیسے جزا ملے گی جزا اور سزا کا یہ ہے یہ بھی جسرا نہیں ہے یہ بھی دوسروں کے پاس ہو یہ بھی دوسروں کے پاس موجود ہے کسی شکل میں بھی موجود ہو جیسے جزا اور سزا کا تصور دوسروں کے پاس موجود ہیں یہودیوں کے پاس بھی موجود ہیں عیسائیوں کے پاس بھی موجود ہیں جزا سزا کی بات کرتے تو کفارہ کا فلسفہ کہاں سے نکلاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بھی یہ عقیدہ بھی اسلام نہیں ہے یہ عقیدہ بھی اسلام نہیں آپ کہیں گے اسلام نام نبوت کا نبوت کا نام اسلام ہے دیکھو دوستو یہ بھی عقیدہ یہ اسلام کے مقصود ساتھ بھی اس لئے نہیں ہے یہ یہودی ہو یہ عیسائی یہ بھی نبی کو نونتے ہیں یا ان کے پاس بھی نبوت اور رسالت تعقیدہ ہے یہ بھی نبی اور حسول کے منکر نہیں ہے نبی اور منکر ہے تو نبوت اور رسالت اگر یہی اسلام ہے تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی رسالت اور نبوت کا عقیدہ عقیدہ ہے نبوت یہ بھی اسلام نہیں ہے عقیدہ رسالت یہ بھی اسلام نہیں ہے آپ کہیں گے قرآن یہ اسلام ہے ہم بہت دوسروں قرآن یہ تو ہم بولتے ہیں اس لئے کیا اس کی تدامتیں کی جاتے ہیں اس کا نام یہ ہے مگر یہ ہے اللہ کا کلام جب اللہ کا کلام ہے تو کیا اللہ کا کلام سکت تمہارے پاس ہے کیا دورے خدا کا کلام نہیں ہے کیا انجیل خدا کا کلام نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے قرآن کے بارے میں جو لفظ ہو غیر محرف انجیل کے بارے میں بھی وہی اللہ عیسائی اپسیان کر سکتا غیر محرف دورے کے بارے میں بھی یہودی بول سکتا ہم اپنی کتاب ذالکل کتابو لا رعیبا فی اب قرآن کے لئے کیا کہتا ہے ذالکل کتابو لا رعیبا فی اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں کسی شب کو شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو غیر محرف انجیل کو ہاتھ میں لے کے عیسائی بھی کہہ سکتا ہے ذالکل کتابو لا رعیبا فی اس کتاب کے بھی کسی شب کو شبہ کی گنجائش نہیں ہے ایسے ہی غیر محرف توریب لے کر کے یہودی بھی بول سکتا ہے ذالکل کتابو لا رعیبا فی اس کتاب کے اندر کوئی شب کو شبہ کی کتاب یا خدا کا کلام ہونا یہ اسلام نہیں ہے یہ دوسروں کے پاس بھی ہے عبادت 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 کا معاملہ آپ ہی عبادت کرتے ہو ساری اکھومیں پر ہی دھنگ الگ الگ طریقہ الگ الگ عبادت تو ہو رہے ہیں خدا کی عبادت ہو رہی ہے جس دھنگ سے ہو رہی ہے مگر عبادت میں سب شریف اور انتہا یہ ہے اگر آپ نے حج شروع کر دیا انہوں نے بھی یادترائی شروع کر دی انہوں نے بھی یادترائی شروع کر دی انہوں نے یادترائی تاکہ تم اپنے سفر کو اگر اسلام کو ہو تو کہیں گے اس طرح کا سفر ہمارے پاس بھی ہے اس طرح سے جانا مقامات مقدسہ یادترائی جو کرتے ہیں مقامات مقدسہ کچھ اونکی نظر میں ہیں کچھ ہماری نظر میں ہیں وہ آپ نے طور پر یہ اپنے اور لے جانا مارے پاس ہے پانی ہمارے پاس ہے تو اس کا علاہ السلام اب کا رکھنہ تو وہ کہیں یہ پیرے پاس بھی اسلام ہیں اگر یہ اس کے علاہ سلام ہے تو اسلام بھی بہت ساتھ لے عبادات لے لو معاملات لے لو معاملات لے لو معاملات لے لو عبادات لے لو اور جوس کو ان چیزوں سے ہٹ کر اخلاقیات پہ سن سنی کون ہے جو بہرا کے لیٹا ہے کون ہے جو بتاہی بسل کرتا ہے اگر یہ اخلاقی چیزیں جو ہیں ان کو آپ اسلام کو آگے تو یہ تو سب سوشنی اس میں دہریہ کا شریف دہریہ بھی مانے دے کسی کو دھوکہ بد دو کسی کو دھوکہ بد دو کسی کو تکلیف نہ دو پڑوسیوں کو ستاؤ نہیں یہ جو اخلاقی باتیں ہیں یہ تو ساہے انسانوں کے پاس ہیں تو اگر یہی نام ہے اسلام تو اسلام تے بکھر چکا اسلامی تعلیمات بکھر چکی ہیں اسلامی تعلیمات اور چیز ہے اسلام اور ہے میں اسلام کی بات کرنا ہوں اسلامی تعلیمات تو مختلف لوگوں میں بنا لیا کسی نے کچھ بنا لیا کسی نے کچھ بنا لیا تو اب آخر سوچنا یہ ہے کہ آخر وہ اسلام قرد ہے جو صرف مسلمان کے پاس ہے غیروں کے پاسے اور وہی اسلام ہے جس کی ہمیں دعوت دینی ہے وہی اسلام ہے جس کی ہمیں قریب کرنا ہے وہی اسلام ہے جو خدا کو پسکن گئے وہی اسلام جو مسلمانوں ہی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے آپ نے دیکھو وہ کون ہے کہا اس اسلام کا نام ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے قرآن انہی پید رب کلا رہا ہے انہی پید رب کلا رہا ہے اسلام ان سے دور تو اسلام سے دور یہی اسلام ہے کل اسلامی رہی ہے اصلال اصول یہ ہے ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے رسول نے کیا فرمایا رسول جو کہنے وہی سری چاہے ہماری عقل میں آئے چاہے رسول جو کہنے وہ سری دل میں خیال آیا قرآن کریم دیکھتے ہوئے یہ مدنی صورت ہے یہ مکی صورت ہے مدنی صورت پہل ہے مکی صورت بھار میں مجھے کہ یہ کیسی ترسی ہے جیسے نازل ہوا تھا وہی سے نق دیا جا تھا جو مدنی رہا کام تو مکیوں سے شروع ہوا یہ صورت مدنی کیسے ہوگی یہ مکی صورت کیسے بڑھ گئی یہ کیا معاملہ ہے تو دلکری شروع جواب صرف اتنا ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ کون مکی ہے کون مدنی ہے کون پہلے ہے کون بات ہے رسول نے کہا قرآن آئیسے ہی ہے آپ نے باندھی کو امن ق лиш bout کو امن لیم Aron symbolism ja とれたние رسول pread رسول up موڈو پہل رسول ر پہل موڈو پہل پہل رسول کر ساد ساد ست سے ان کو نہ کچھانے ست سے ان سے سچائی کو بطر اگر کسی چیز تو آپ نے ست سمجھ رکھا ہے آپ کے سمجھنے سے مختصر نہیں ہے جب تک کہ وہ نہ کہیں یہ ہی ست ہے جو کہتے بے ہم مانتے نہیں جو منواتے بے ہم مانتے بے سوچا نہیں اور اگر ہم یہ کہتے ہیں لیں ہم وہی مانیں گے جو ہماری اقلوں میں آئے اقل نے نہیں سمجھا تو نہیں مانتے قرآن کے کلمات حضور کی زبان سے نکلے تھے نا ایک ہی زبان دو طرح کا کلا ایک کلمات کو ہم نے کہا کہ کلمات کو کلمات کو ایک کلمات کو بھی رہتا ہے ایک کو ہم نے کہا اور نکلتی ہے کی زبان صرف اسی زبان سے ہم نے وہ بھی کلمات سنا اسی زبان کو ہم نے وہ بھی گیا مگر نہ سب کو حدیث نہ نہ سب کو قرآن نہ جو کو کسس سنا نصب کو قرآن مہا نصب کو حدیث کا اب بتاؤ آقل سے جائے گا تم متین کی جا سکتی تھی اس میں قرآن کتنا ہے حدیث کتی ہے آقل سے یہ چیز متین کی جا سکتی تھی اس میں قرآن کتنا ہے حدیث کتنا ہم نے کچھ نہیں گا نبی نے کہتے ہیں یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے یہ قائم میرا قرآن میں نے یاد آقلی فیصلے پر دار و مدار نہیں آقل تو خود بے چا رہا آقل پر کیا بنوشہ کیا جا سکتی سمیمیہ آقل کے فیصلے اگر صحیح ہوتے تو قوقعہ کے پیچھ میں اختلاف نہ ہوتے آقل والے ہی آقل پر ٹکڑا رہے ہیں اور کسی منزل پر نہیں پہنچ رہے ہیں ہم جانتے ہیں جیسے کہتے ہیں آقل میں نور ہے آقل میں کیا ہے مگر کس نور سے فائدہ کب ہوگا جب دوسرا نور بھی شامل ہوگا سورج کا نور نہ ہو تو آپ کا نور رکھتے ہوئے بھی اندر اور سورج کا نور ہو آپ کا نور نہ ہو جدی اندر جب تک دوسرا نور نہیں ملتے فائدہ نہیں جب تک دوسرا نور نہیں ملتے فائدہ نہیں تو علم بھی نور ہے اور اقل بھی نور ہے مگر علم ایسا نور ہے اگر تنہا ہو کنہا ہو کہ یہ گمراہ تو علم وانوں کا بھٹک نہ بتا رہا ہے یہ دون ان کی نور پائدہ مانے اسی لئے مقولہ چل پڑا ہے اہل علم کے بھی ایک مان علم کے لئے کتنہ چاہیے ہو دست مان تو جس کے پاس زیادہ علم ہو اقل کم ہو وہ بھی بیوکوف اور اتنا بڑا بیوکوف دوسرے بیوکوف دوسری بات مان لیتے ہیں یہ بیوکوف کسی کی نہیں مان لیتے امام تکنیدن ستی نے ابن تیمیان بھائی میں ہی کہا تھا کہ آپ لوگوں اکبر منیرل میری اس کی آپ اس کے لئے سے زیادہ بڑا لیکن لوگوں کو کسی بیوکوف کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں یہ اس کا علم جو ہے زیادہ ہے اس کی عقل سے بھی زیادہ ہے مگر جس کا علم عقل کے تابع ہو وہ علم نور اس سے فائدہ ہے مگر ہم سوچتے ہیں کہ عقل کا نور جو ہے یہ بھی تو بھٹکتا ہے عقل والوں کا فیصلے سنو تو حیرانہ جاہتے ہیں یہ عقل والوں ہی کا فیصلہ ہے کہ انسان کے جسم کی جو روح ہے وہ اس کے جسم کے اندر ہے اور یہ عقل والے ہی بولتے ہیں جسم کے بار یہ عقل والے ہی بولتے ہیں کہ آسمان یہ حدی نگاہ کا نام ہے کوئی چیز نہیں انسان کی حقیقت ہے واح س Vanھے겁م MARY یہ حقیقت صاحبہ ہے یہ عقل والی ہی کہتے ہیں انسان کی حقیقت ہے واحالی ناتب ہے دوسرے کہ نہیں اس کی حقیقت ہے واحالی مطمدد ہے دوسرے کہ اگر نہیں اس کی حقیقت ہے واحالی ناقل ہے ابھی حقیقتی کا پتہ نہیں چلنا ہوا عقل والوں کا یہ اجزائز دیم مقراتیسیاں جسے کہتے ہیں اعتمی ذرات پہلے کے عقل والوں نے اس کے وجود کا انکار کیا تھا پہلے کے عقل والوں نے اس کے وجود کا انکار کیا تھا ایک سخت دیم مقراتیس تھا اس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ایک جزہ ایسا ہے جس کی تجزی نہیں ہو سکتی اور اگر اس کو توڑا ہو گئے تو وہ توانا ہی میں بھگئے وہ توانا ہی میں بھگئے تو یہ جبھی تجزی نہیں ہو سکتا رہے دیم مقراتیس ایسا ہے کہ اگر اس کو توڑا ہو گئے تو یہ فراقت کا سامن ماہول پیدا ہو جائے گا تو یہ چیز پہلے عقل والوں کی سمجھ میں نہیں آئی بعد میں سمجھے یہ عقل والے ہی کہتے ہیں کہ زمین تھیری ہوئی ہے اور سورج چکر نگا رہا ہے اور یہ عقل والے ہی کہتے ہیں سورج چھہا ہوا ہے زمین چکر نگا رہی ہے آج میں زمین ہی بیٹھے بیٹھے کبھی سورج کو چکر دیتے ہیں کبھی زمین کو چکر دیتے ہیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں آقلو جائے ترہا اگر حبایت کے لئے کافی نہیں آئی یاد رکھو اسی لئے اگر ترہا چھوڑ دیا گیا تو گمراہی کے سما کچھ بھی رہا تو آقلو کو اور نورِ آقل کو ضرورت ہے نورِ لبی کی نورِ لبوت کی ضرورت ہے نورِ اقل کو وہی سے کل رہا ہوگا وہی سے وہ جو اشانہ کریں گے وہی بات شئی ہوگی تو مانون بہا ایک میں چیز اور آپ کے سن میں جانا چاہتا ہوں اور یہ اکثر میں بتاتا ہوں اس میں ایک بوشہ میری سن میں اور آگیا ہے تو اس کے بھی آج رکھ گئے وہ یہ ہے جتنے اقلیں ہیں ہر آگل دو کتاب کے بیچ میں ہر آگل ایک کتاب وہ ہے جس سے آپ نے دیا ایک کتاب وہ ہے جس میں دیا تو آپ کے اقل دو کتاب کے بیچ میں آگے گی ایک وہ ہے جس سے دیا ایک وہ ہے جس سے دیا تو آپ کے اقل دو کتاب اور کتاب کا حال کیا ہے ایک اقل نے لکھا دوسری اقل نے لیا ایک اقل نے لکھا دوسری اقل نے لیا تو یہ کتاب دو اقل کے بیچ میں آگے گی تو ہر کتاب دو اقل کے بیچ میں اور ہر اقل دو کتاب کے بیچ میں اب تلاش کرو وہ اقل کون ہے جس سے پہلے کتاب رہو وہ کتاب کون ہے جس سے پہلے کتاب رہو اب سمجھو وہ کونسی کتاب ہے جس کے پہلے آخر نہیں اس کتاب کا نام ہے کتاب اللہ اور جس آخر سے پہلے کوئی کتاب نہیں اس آخر پہ رہا ہے رسول اللہ یہاں پر جو بات نہیں ذہن میں آئی وہ میں بتاؤ اس وقت کی ساری مصیبت یہی یہ نہ سمجھئے کہ کتابوں کے خلاف کوئی تحریک چلا رہا ہوں مگر کتابوں سے جتنا نقصان پہنچا سارے فتنے کی جڑ کتابیں اور جب دور کتابوں کا نہیں تھا تو وہ خلاف کا دور سارے فتنے کی اپنے دالش کا دور سارے فتنے کی جہاں کتابیں پڑھیں اس سے فتنے کے دور پہ آغاز ہوگئے کیوں؟ اپنے کتابوں سے فتنہ کیسے بہتا ہے؟ ہم نے کچھ سوچ کے لکھا ہم نے کہا دے دیا کتاب اب آپ اس کتاب کو دے گا تو آپ ہماری اپن سے نہیں دیکھ رہے ہیں اپنی اپن سے دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا سوچ کے لکھا آپ نے کیا سوچ کے لکھا یہ سارے فتنے کیسے بھی نا کتاب دو تو خطرہ کتاب پتا نہیں سمجھے کیا نبی کا طریقہ کیا تھا نبی نے صحابہ کے بیچ میں کتاب نہیں لکھتے کتاب رکھ دے تھے کہ لو سمجھ لو پڑھ لو نبی نے کتاب نہیں رکھی نبی کے عقل سے بارد نکھلی صحابہ کے عقل میں گئی نبی تو عقل سے عقل کو جا رہی ہے عقل سے عقل کو جا رہی اور صحابہ کے عقل سے نکھلی تو وہاں عقل ہی در بھی عقل آئے ہر عقل دو عقل کے بیچ میں اور انہوں نے جو اپنی عقل کی بات تو جو ان کے عقل والی باتیں وہی پہنچیں وہی پہنچیں کتاب تو بارد نوالوں کے لئے دی گئی نا نبی نے دوسرے کو دائلت خطاب دیا کسی نے اس دو معنی میں نہ کتابوں کی ضرورت تھی نہ کتابوں کی قصرت تھی مگر دین زیادہ تھا دینداری زیادہ تھی اخلاص زیادہ تھا زواسہ دیکھو ہم اگر کتاب کے ذریعہ اخلاص کا سبب دیں گے تو جتنی آپ کے صلاحیت ہوگی اتنا ہی تو آپ سمجھیں گے مگر اگر ہم عقل کے ذریعہ آپ کے طرف اخلاص کا سبب نہیں دے گئے اپنے اخلاص کو منتقل کرو ہے سرکار نے سنفیل میں نہیں دیا اپنے صفات دے دی صفات کا دینا بہت مشکل تھا مگر سرکار نے ایسا بنا دیا کسی کو اپنی سجاہ دے دی کسی کو اپنی سقاوت دے دی کسی کو اپنی سیادت دے دی کسی کو اپنی صداقت دے دی کہ سرکار یہاں آخل سے آخل کو ملنا افلاکون ہمیشہ پاپا شیخ مولی سینہ بار ارسکو کے اوبار افلاکون ہے کبار او جی کیا تھے افلاکون کا طریقہ یہی خلصفی تھا کتاب مطلب کتاب نہ کرو عقل سے عقل کراتی وہ ایسا ارسکو نے کتاب لکھر سپر دی اسی لئے اس نے کہا کہ یہ علم سینہ کو علم سفینہ بنا رہا علم سینہ کو جو سینے سے سینے کی طرح جانا چاہیے اس نے کتاب میں رکھتا اس کو علم سفینہ بنا دیا تو جو علم سینے سے سینے کی طرح جاتا ہے وہ اپنی اصل شکل میں ہوا کرتا ہے اور جو سفینے کی طرح ہو اس کی شکل میں بڑھیں اپنی شکل صحابہ کے دور کا خیر اور دوروں کا معاملہ یہی تھا کہ وہ علم علم سینہ سینے سے سینے کی طرح اور اس کے بعد مگر ایک بات تھی جو کی اسلام کو قیامت ترہنا تھا تو کتاب بھی دینا کتاب بھی دینا اور کتاب بھی دے دی تو کتاب کو بھی تنہا نہیں چھوڑا کتاب کو تنہا ہی نہیں چھوڑا جو تنہا کتاب سے حدایت رہنا چاہیں گے وہ اہدِ رسول میں بھی رہتو نہیں مینے گی اسی لئے سکار نے چھوڑا تو کتاب کے ساتھ معلومِ کتاب عقل کو آزاد نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ عقل تنہا اگر چھوڑا نہیں جائے تو پھر وہ گبرا ہی باقی ہے اور عقل اگر نورِ ربوت کے سائے میں ہو نببی رسادات کے سائے میں ہو تو کھر وہی عقل بہت کچھ کام کرتے ہیں تو عقل کے فیصلے ایک بات بتاؤ بات حکم کر دیں عقلی علوم جتنے ہیں اس سے فائدہ ہے بات نہیں بتاؤ جتنے عقلی علوم ہیں وہ کون کون سے ہیں عقلی علوم میں کون سے کچھ علوم ایسے ہیں جس کو اکٹیب کہلے لیے اور کچھ ایسے ہیں جو الہیہ سے مطالعہ خیلی جنہیں فرصفہ آ جاتا ہے کچھ ایسے ہیں جنہیں سائنس کا ہے تو سائنس سے آپ کام کہنے نہیں یا حدمت سے آپ کام کر رہے اللہ نے ایک نعمت آکھو دیا آپ اور عقل سے کچھ علوم آپ نے نکالے تو اس سے کام کیا چڑھتا آپ بدن کی بچاؤ کے لیے بدن کے صحت کے لیے بدن کی حفاظت کے لیے یہ ٹی بھوگا سائنسی دوسری ایجادات دشمنوں سے لڑنے کے لیے تباہ بربادی کرنے کے لیے حساب کتاب کے لیے آپ انجینئر بن رہے ہیں تو بن کے کیا کریں گے مکانات بنائیں گے سڑتے مہاں ہیں پھل بنائیں گے انجینئر ہوئے پھر یہ کیا داپتہ ہوئے تو بدن کی صلاح شروع کر دی اور اگر آز وقین ہو گئے تو پھر حق نہ حق انجینئر چھوڑ کر کے لڑتے رہے لڑتے رہے لڑاتے رہے اکبر الہ حبادی کی زبانی پیدا ہوا وقیل تو سیطان نے کہا لو آج ہم بھی سالب اولاد ہو گئے تو اپنی علوم سے آپ جو فائدہ لے رہے ہیں وہ جسمانی فائدہ ہے رزق ہانا پینا یہی نہ لاکھوں کروڑوں عربوں عربوں کی دولت خرچ ہوتے ہیں اور احسن سے آپ کیا فائدہ لے گئے ہیں جینا سہر مکان بنانا دشمنوں سے لڑنا یہی سب فائد ہے تو دیکھو انسانوں کے سوا بھی دوسری مخلوق ہیں کی نہیں ہے کی نہیں اور انسانوں سے زیادہ زیادہ ہے اور ان کے پاس عقل بھی نہیں مانتے ہو کی نہیں بغیر عقل کے وہ جی رہے کی نہیں عقل سے زیادہ بغیر عقل کے تلکی رہے کی نہیں ان کے پاس عقل تو نہیں مگر بغیر عقل کے وہ اپنی دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں کی نہیں بغیر عقل سے کوئی نہ کوئی اپنا گوسرا بناتے ہیں کی نہیں بغیر عقل کے کھان رہے پی رہے میں تو ان بے عقلوں کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی نشکاتا ہے کہ عقل والا ان کے گلے میں اپنا تھندہ دالتا ہے اور صبح شام ان کی چاہتری کرتا ہے صبح شام پیلاتا ہے پیلاتا ہے ان کے کھانے پینے کا احساس عبتا ہے ان کو بچاتا ہے یعنی عقل والا وہ ہے جو بچائے یہ عقل والا یہ جانور لگا ہے جو عقل والا کو اپنے پیچھے رہے ہیں عقل والا کو اپنے پیچھے رہے ہیں اب ان جانوروں کو اپنی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے یہ ہی اکل والا ہے اپنے کھانے پینے یہ لوگ نہیں ہے اور اب میں سوچتا ہوں ادھا کھانا پینا رہنے سہنے کے لئے اکل کی ضرورت ہے کہ جب بے آقل ہو یہ ساری ضرورت پوری کر رہے ہیں تو آقل کی بوجھ رہے کر آپ چھوٹیا ہے کیوں کہ آپ اٹھے آقل میں کر رہے ہیں دلیا مر کے دردے سر اپنے دے لئے اکل کے لئے تو اس سے معلوم نہیں ہوا دوستو ہم نے جو اکل کا منشا سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے اکل نے جو کہا ہم اپنے کو آخر رہتے ہیں مگر ہمارا کام جانوروں کے کام سے آگے نہیں پڑتے ہیں ہم خیزاؤں میں اڑتے ہیں مچھر مکھی پہلے میں اڑ چکے ہم دریاؤں میں تیرتے ہیں مچھنیاں بہت پہلے سے تیرتے ہیں اور ہم کے سمجھتے ہیں کہ جو ہم دریاؤں میں جاتے ہیں تو خوف رہتا وہاں موجود ہیں تو ہماری کسلی کو خطرہ اور مچھر کو کوئی خطرہ نہیں مچھے مکھیوں مچھروں کو کوئی خطرہ نہیں کتنی بھی آنڈی آئے کوئی پڑھا نہیں بلکہ پڑھا جاتی ہے اب دیکھیں ہم کو ہر جگہ خطرہ ہی خطرہ یہ ہماری اپنے کس کام کی ہم اس کو تو کیا یہ آخر بیقار ہے کیا یہ آخر بیقار ہے نہیں بیقار نہیں ہے اس کا جو کام ہے وہ تم سمجھ نہیں سکے اس کا جو کام ہے جو مقصب ہے وہ تم سمجھ نہیں سکے دنیا تمہارے لیے پیزا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیزا کی گئے ہوں تمہارا معاملہ یہ ہے تمہارا کھانے پینے کو تلاش کرنا یہ اکھل کا کام نہیں ہے اکھل کا کام یہ ہے کھانا پینے ایسا تلاش کرو جس سے ہمارا رب رہ سکتا بجارہ کو سیاست آخر اس لیے گئے گئے ہیں یہ رب کیسے ہم سے راضی ہوگا وہ کام ہم پرے اور اس کا پتہ چلتا ہے باروائے مستفہ سے رحمت القصر اللہ وہی اسلام ہے وہی اسلام ہے ان کے قریب آوگے تو اسلام کے قریب ہوگے ان سے دور ہو جاؤگے تو اسلام سے دور ہو جاؤگے ہی محمد سے رفاہ دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ خلق دے رہے ہیں وقت دور ہو جاؤگے وقت دور ہو جاؤگے وقت دور ہو جاؤگے وقت دور ہو جاؤگے ایمان دستگیرا دل نبازا ہم کبھی مل جائے صدقہ مل جائے 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 یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا ربی سلام علیکم سلامت اللہ علیکم یا رسول اللہ یا سلام علیکم یا نبیfund اللہ یا رسول اللہ تو کرم فرمانے والا ہے ماجد کرم فرمان امیلہ عالمین ہم کو سچا وقت کا سنتی لقیدہ مسلمان کا اپنے رسول کی وفاجاری میں زندہ رکھا انہی کی وفاجاری میں موت کا امیلہ عالمین ہمیں رسول اصحابے رسول ایسے بیٹے رسول سے ہماری واپس کریں کو مذہون بڑھیں اولیاء کابلین کے نقش پا پہ چلنے کی توقیر مالک و مولا علماء علیہ سنت کے علم میں عمر میں برکت ہوں مالک و مولا شیط الاسلام اللہ و مدنیم یا صحاب تمام خاندان محدد شعبی ہند کے تمام افراد اور خانواد عالیہ غوثیہ شرفیہ اور تمام سواد عظم اہل سنت کے تک پچے کے دل کو مہینہ بن قائم و قائم راہ عمر میں برکت کرتا فرما مالک و مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے جو پارے قرض سے دبے ہونے ہونے تو وہ دوش فرما جو پیروزگاری میں مبتلا ہیں برکترے روزگار کرتے جو انتہانات دے رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی ادا فرما ان کے حاصل کر رہا علم کو دین کا خادم بنا دے ملال عالمین تیرے رسول کے نام کو موچھا کرنے کے لیے پھر ایک پیغام کو پہلانے کے لیے اور اسلامی پیس میشن کو آگے بڑھانے کے لیے محدث اعظم ہنگ میشن کو ہرے یورپ میں لانے کے لیے اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو مالک کو بڑھا محدث اعظم میشن کے آرکان اور جہداران معابنین اور مدرگاروں کی مدر کو بڑھا جن لوگوں نے دور سے قریب سے اپنے گھر کے آرام کو فیکنٹ میں چھٹیاں منانے کے وجہ مدینہ کا بہار جیکھ دیتے لیے تیرے رسول کا چرچہ سنگے کے لیے یہ اللہ تیری ذات کا قربہ سنگے کے لیے جو سادات کرام کی چکرین فرما اہل سنت کا خطاب سنگے کے لیے اپنے پیسٹر کے آرام کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں قبر میں ایسا آرام دے دے اس کا سکون دے دے اس طرح جہاں پھرے ہو کر ہم نے رسول کے لیے تاثیر کیا ہے قبر میں بھی کرے گا کہ تاثیر کیا سنگے مدرگارہ دین ہماری دنیا میں ہمیں عزت و عیمہ کے پاس والے کو بولا ہم اندوستان پاکستان بندلہ دیش یہ آئے قرور ہے مگر تاتا کو خاچا کو دل میں لے کے آئے ہیں ہم نے زبان بھی نہیں چھوڑی ہم ایمان لے کر آئے ہیں اب ہماری نسلیں اس آزاز ماحول اور اس تھنڈے ملک میں کہیں ایمان کی گرمی تھنڈی نہ ہو جائے مالک ہمارے پچوں کے سینہ کو بدینہ ہو جائے ہیں ایمان لالہ نبیر اے اللہ تو تو چاندھتا ہے کہ مسائلہ دنیا میں سب سے مظلوم ہے انہی کو سکایا جاتا ہے انہی کو جلایا جاتا ہے انہی پہ حضام لگائے جاتے ہیں ان پر ڈھوٹے اتہامات ہوتے ہیں وہ ایک الڈ اور ہمارے گھچے پچھے ہماری امیدوں کو ہماری یقین کو تکڑے تکڑے میں کر دیکھتے ہیں جیسے جیسے ہمارا بیٹا جوان ہوتا ہے ہماری بیٹی جوان ہوتی ہے وہ ایسے بھول ہے مہباب کا دل دھوٹ میں لگتا ہے اے اللہ نے بیٹیوں کے قدموں کو بچا لے پک سے بچا گرنگ سے بچا آبارگی سے بچا بلک مارکٹنگ سے بچا اے اللہ ہم کو ہر حرام سے بچا دے اور اسلام کے ایمبریلہ کے نیچے زندگی گزارنے کی کوئی مالک و مالا تو بڑا کریم ہے اللہ لہلہ لہمین تو غفر الرحیم ہے اور تیرا نبی روح الرحیم ہے وہ رحمت اللہ لہلہ لہمین ہے مالک و مالا یہ نظر دیکھ کہ ہم کون سے پاپی ہاتھ اٹھتے ہیں خطاکار ہیں سنہگار ہیں معلوم ہے ہم کو بہت سے پاپ ہماری کردن میں ہے ہمارے کانگوں پر ہے یہ نظر دیکھ یہ دیکھ کس کے وسیلے سے چسے پاگا جائے ہیں ہمارے ہاتھ کو نہیں اپنے کرن کو دے ہماری ہاتھ کو نہیں اپنی ذات کو دے رسول اللہ پاک کے حسین چہل کے سطے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ظلموں کے سطے میں رسول سارکار کے سطے میں ان کے چاریار کے سطے میں ان کے درو دیوار کے سطے میں اہلِ بائتِ اتحار کے سطے میں اولیاءِ قبار کے سطے میں ہماری کامش کو اس تحفے کو اس شرکت کو قبول پر تجھے بدل کرتے نہیں لگتی بار نمائیوس ہو تیسے نمی دعا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ بِفَلُّونَ عَلَى النَّرِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيُّهُا صَلِّمُوا تَسْلِمَا وَلَى اَقْفَيْتَهُمَا وَالْحَمْدِهُمَا 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 حَصْبُنَ اللَّهَ حَصْبُنَ اللَّهَ حَصْبُنَ اللَّهَ نعم الوكیل نعم المولى ونعم النصير سبحانه ربی رب رجیزة اما يساكول وسلام على المرسلين والحمد لله رب دار بی انشاء الله دیوز وریمه ملے